اپنی گاڑے والے کو کہا کہ دیکھیں جو میں کہوٹوہ کا جانتا ہوں تو اگر ہم یہاں دس بجے کے بعد پہنچیں گے لوگ تو سوئے ہوں گے تو یہ میرے لیے میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں کہ میرے لیے آپ سب کو دیکھ کے میں تو کوئی پندرہ منٹ دنگ بیٹھا رہا ہوں صرف یہ ہی نہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں رات کے دس بجے یہاں بیٹھے ہیں اس لیے کہ صرف آپ یہاں بیٹھے نہیں آپ کا جو جذبہ اور جنون اس کو میں سلام کرتا ہوں اور میں اپنے نوجوانوں کو لیکن خاص طور پہ اس وقت یہاں کہوٹوہ ایسی جگہ پہ اپنی بہنوں کو خاص طور پہ آج میں خراج تیس پیش کرتا ہوں تو میں آج آپ کے پاس خاص اس لیے آیا تھا شکریہ شکریہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں نوجوانوں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ سب سے پہلے میں ویسے ڈیزل سے پہلے تو میں لوٹوں کی بات کرنے آیا تھا ڈیزل سے پہلے تو میں لوٹوں کو چھانگا مانگا لے جایا کرتا تھے مری لے جایا کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا تھوڑی سی اخبار میں خبر آتی تھی لیکن لوٹوں کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ بدل چکا ہے یہ جو آپ سب نے موبائل فون پکڑا ہوا ہے اس نے دنیا بدل دیا ہے سب میں پہلے تو بڑے بڑے سیاسی دانشور تفسرہ کیا کرتے تھے سیاست کے اوپر لوٹوں کے اوپر آپ چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی فون پکڑ کے تفسرہ کرتے ہیں تو لوٹوں سن لو زمانہ بدل گیا ہے تم جدہ پبلک کے اندر جاؤ گے تین آوازیں سنو گے تین نعرے سب سے پہلا لوٹا دوسرا نعرہ دوسرا نعرہ چور اور تیسرا نعرہ غدار دیکھیں اب میرے نوجوان حضرہ سنے میری بات دیکھیں میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے غلامی کا دور تھا انگریز کی غلامی تھی اور اس وقت میرے ماں باپ نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی اسی طرح جس طرح آج میری بہریں نکلی ہوئی ہیں میری والدہ ایسا نکلی تھی اور میرے والد وہ منارے پاکستان میں تھے جب پاکستان کی ریزولوشن ہوئی انیس سو چالیس میں تئیس بارچ تو وہ مجھے نوجوانوں جس طرح میں آج آپ کو اب بتا رہا ہوں میرے بابا مجھے بتاتے تھے کہ تم بڑی خوش قدمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے اور مجھے یہ بتاتے تھے تمہیں اندازہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور قائد اعظم نے جب پاکستان کے لیے انہوں نے جب تحریک پاکستان چلائی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم انگریز کی غلامی ہم انگریز کی غلامی کے بعد ہندووں کی غلامی نہیں قبول کرتے ہم ازاد ملک جاتے ہیں تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حقیقی ازادی کی تحریک اس لیے اس لیے اس کے لیے جہاد لڑائیں کیونکہ نہ ہم انگریز اور ہندو کی غلامی کے بعد ازاد ہوکے نہ ہم امریکی غلامی چاہتے ہیں اور نہ ان چوروں کی غلامی چاہتے ہیں ایک سادش کی گئی ایک سادش کی گئی کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں آیا ایک ایسا پرائم منسٹر جو ایک ازاد فورن پالسی ایک ازاد فورن پالسی لے کے آیا جس کا مقصد کیا تھا کسی سے جنگ نہیں تھی ہم کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم چاہتے تھے کہ ہماری ایسی فورن پالسی ہو جو ہمارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے ہمارے لوگوں کو کسی اور ملک کے مفادات کے لیے قربان نہ کیا جائے جس طرح جس طرح جس طرح امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جب ہم نے شرکت کی تو اسی ازار پاکستانیوں کی جانیں گئیں ہمارے فوجی انہوں نے شہادتیں دیں اور ابھی تک ابھی تک ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے یہاں کوئی طریقے طالبان نہیں تھی یہاں کوئی خودکش حملے نہیں تھے یہ جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور ہمارا جو اس وقت کا سربراہ تھا اس میں اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ امریکہ کو کہتا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہم اس میں نہیں شامل ہوتے ایک دھمکی تھی انہوں نے اور اس نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گیا اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہماری فوج نے قربانیاں دی ہمارے قبالی لاکے کے لوگ 35 لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی یہ ساری قیمت ہم نے اس لیے اٹھائی کہ ہمارے سربراہ کے پاس جرت نہیں تھی کہ ایک ازاد فورن پالسی مطلب یہ کہ ہم وہ فورن پالسی بنائیں جو ہمارے لوگوں کو فائدہ پچھائے تو جب جب میں نے انہیں کہا دو چیزیں کہ ہم آپ امریکہ آپ کے ساتھ امر میں شامل ہیں آپ کے ساتھ لیکن ہم کسی بھی جنگ میں آپ کے ساتھ شرکتیں کریں گے ہم آپ کو بیسس نہیں دیں گے پاکستان میں ہم نے فیصلہ جب کیا روس کا جانے کا ہمارا مقصد روس صرف یہ تھا کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو ہم وہاں سے سستا تیل خریدیں جو ہندوستان خرید رہا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت مہگائی میں پس رہے ہیں اس وقت جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ہمارا سو رپیہ لیٹر پٹرول بڑھا ہے اور فضل رمان اس سے بھی زیادہ سوہ سو رپیہ بڑھا ہے بجلی سولہ رپیہ یونٹ سے بجلی گئی چھتیس رپیہ یونٹ پنتالیس فیصد گیس بڑھ گئی پنتالیس فیصد گیس بڑھ گئی ساری چیزیں آٹا ساری چیزیں مہنگی گی مہنگ آٹا سب کچھ مہنگا ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں جو ہندوستان لے رہا ہے جب ہم اپنی قیمتیں بڑھا رہے تھے ہندوستان پچیس رپیہ لیٹر اپنی تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر رہا تھا انہوں نے امریکہ کے اتحادی ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے لوگوں کو قربان نہیں کیا امریکہ کے لیے ہم بھی یہ چاہتے تھے کسی سے لڑائی نہیں لیکن فورن پالیسی میری عوام کے لیے بنیں تو اس لیے سازش کی گئی یہاں کے مقامی میر جعفر اور میر صادق مل گئے ہماری حکومت گرائی لوٹے خریدے گئے لوٹوں کی قیمتیں لگیں اور یہ سن لو نوجوانوں یہ میری بات سننا آج میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں اور اپنے اللہ سے کے سامنے رب کے سامنے کھڑا ہوں ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں میرے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا جائے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہمارا جو سب سے دنیا کا عظیم لیڈر نہ کبھی ایسا آیا نہ آسکتا ہے میرے نبی محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جب مدینہ میں ان کی ریاست تھی دو سوپر پاور تھے دو عظیم طاقتیں تھی روم ایک طرف پرشن ایمپائر دوسری طرف لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان سے کوئی امداد مانگی نہ کرزیں مانگے انہوں نے صرف پیغام دیا تب تھوڑے سے مسلمان تھے انہوں نے پیغام دیا کہ میں اللہ کا سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر اگر تم مان ہوگے تمہاری بہتری ہے ہمیں خودداری انہوں نے سکھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مسلمان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ضمیر کی قیمت جو لگاتا ہے وہ شرک کرتا ہے کیونکہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے جس وقت آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں آپ پیسے کے بت کی پوجا کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں آپ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں خوف کی وجہ سے فیصلے کرتے ہیں درتے ہیں لوگوں سے کمزوری ایمان کی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آیا اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اس لیے مدینہ میں جب میرے نبی نے وہاں قوم کھڑی کی تو دنیا کے اوپر چھا گئی ازاد لوگ تھے لا الہ الا اللہ نے ازاد کر دیا انہوں نے اقبال کے شاہین بن گئے پرواز اوپر چلی گئی دنیا کی امامت کی دونوں سوپر پاورز دیکھتے دیکھتے گھٹے ٹیک ہیں ان کے سامنے یہ ہے طاقت لا الہ الا اللہ کی اس لیے میں اپنی قوم کو یہ آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو گئے ہیں اگر یہ چور جو اس ملک کے تیس سال سے یہ ملک کی چوری کر رہے ڈاکے مار رہے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے تھے اگر یہ ہمارے اوپر مسلط رہے تو یاد رکھیں اس ملک کی پرواز نہیں اوپر جا سکتی پرواز صرف ازاد قوموں کی اوپر جاتی ہے صرف ازاد ایک ازاد انسان ہی اوپر پرواز کر سکتا ہے اور اقبال کا شاہین بن سکتا ہے جس کی زنجیریں جو اس کو زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں اس میں پیسے کا بوت اس میں خوف کا بوت اس میں میں کا بوت یہ لوگوں کو ایک بڑے انسان کو چھوٹا انسان بنا دیتی اس لیے اس فیصلہ کن وقت جیس وقت یہ سارے چور اکٹھے ہوگے دیرونی دیرونی سادش کے تحت یہ کوشش کر رہے ہیں اس قوم پر مسلط ہونے کی میں اس لیے پورے ملک میں نکلا ہوں اپنی قوم کو جگانے کے لیے کہ اگر ہم نے اس ظلم کے خلاف جہاد نہ کی ہم اگر ڈر گئے جو یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران ریاض جیسے صحافیوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں خوف بلا رہے ہیں عیاض امیر جیسا دانشور اس کو انہوں نے ضلیل کیا مارا ڈرانے کے لیے باقی صحافیوں کو ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں ڈرا رہے ہیں کہ چپ کر جائیں اور ان کو قبول کر جائیں میرے اوپر پندرہ ایف آئی آر کٹ چکی ہیں میری ساری لیڈرشپ پہ ایف آئی آر دہشتگردی کے کیس لیکن میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں ایف آئی آر تو کچھ نہیں آپ ہزاروں ایف آئی آر کٹ دیں آپ جیل میں ڈال دیں ہم اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیاریں اپنی ملک کی آزادی کے لیے ہم کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اور نہ میں کبھی حمزہ ککڑی ہوا مانوں گا اس لیے میں اپنے سارے آج صحافیوں کو میڈیا کو سب کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں قوم ہماری جاگ اٹھی ہے قوم میں شعور آ چکا ہے قوم فیصلہ کر چکی ہے جو آج میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا لوگ اس چینل کو نہیں دیکھیں گے اس چینل کو دیکھیں گے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس صحافی کی ریٹنگ اوپر جائے گی اس اینکر کی جو رائے حق پہ کھڑا ہے اور یہ جو الیکشن آ رہا ہے میں جتنے جتنی جگہ پھر کے آیا ہوں ساہی وال میں گیا ہوں چیچنا وطن کے پیچھے دہا تھا اتنی بارش ہوئی کہ وہاں جلسہ تو نہیں سومنگ ہو سکتی تھی جلسہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کے باوجود جس طرح پبلک نکلی ہر جگہ سے ایک آواز ہے کہ امپورٹیڈ حکومت نامنظور اور اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر تم جتنا مرضی حمزہ اور مریم کے پیروں میں گرو تم جو مرضی کر لو تم ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کی پوری سازش کرو کے ان چوروں کو الیکشن کیسے جتانا ہے میں وہ جو میں اسے کہتا ہوں لاہور میں ایک مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے مسٹر ایکس مسٹر ایکس بیٹھ کے پوری پلاننگ کر رہا ہے الیکشن میں دھاندلی کرنے کی مسٹر ایکس آپ بھی سن لو یہ دھاندلی اگر آپ کریں گے تو دھاندلی سے آپ نہیں جیتنے لگے دھاندلے سے بھی نہیں جیتنے لگے تو میں پاکستانی حضرت سنو ایک میں آپ کو بات بتا ہوں ٹیسٹ کرکٹ کی دو سو سالہ تاریخ ہے دو سو سالہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا وہ کون تھا وہ آپ ہی کا کپتان تھا دو سو سالہ تاریخ پہ جو پہلی دفعہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر آئے انیس سو چھاسی میں وہ ہم لے کے آئے تاکہ ہم میچ جیتنا چاہتے تھے لیکن دھاندلی کرکے نہیں اور میں جب گورنمنٹ میں آیا تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک الیکشن کروائیں پاکستان میں جو ساری قوم مان جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن تو میں نے پوری کوشش کی ای وی ایم الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ رزالٹ آجاتا ہے جس طرح آپ ایک مارکٹ میں جاتے ہیں سودا لیتے ہیں وہ اس کو وہ سودے کو پنچ کرتا ہے اور پھر وہ بٹن دباتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کتنا پیسہ اس کو کہتے ہیں ہندوستان میں بھی وہ ہے ایران کے اندر پیسے ای وی ایم مشین ہے دونوں امسائیوں کے پاس تو میں نے ڈھائی سال سے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ہم الیکشنز میں ای وی ایم یعنی الیکٹرونک ووٹنگ مشین لے کے آئے نہ یہ دو مافیاز فیملی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آنے دیا اور نہ وہ جو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس نے پوری طرح ہر طرح اس نے ہماری مخالفت کی اور نہیں آنے دیا آج کل بلکہ کل ایک ادارہ ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے اس کا نام ہے پٹن کل اس کی کیا رپورٹ آتی ہے اس نے اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں جس جس سے الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے 163 طریقوں سے دھاندلی کی جاتی ہے اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشینز ہوں تو 130 طریقے دھاندلی کے ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے جان کے وہ ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی کیونکہ یہ دونوں یہ پولٹیکل پارٹیز بھی مافیاز ہیں یہ جیتے ہیں دھاندلی کر کے انہوں نے جالی ووٹس انہوں نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا پریزائیڈنگ آفیزرز کو ریٹیننگ آفیزرز کو پیسے چلا کے یہ دھاندلی کر کے جیتے ہیں اور پھر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو ریزلٹ دیکھ رہا ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہ بھی جب چاہیں تو فیصلہ کروا دیں کس طرف گیم جا رہی ہے ان سب نے ملکے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی تو میں آج کرنل صاحب کرنل شبیر آپ کو اچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولنگ ڈے پہ آپ نے بڑا آپ نے پیرا دینا ہے ہر پولنگ سٹیشن کا اور آپ کے پاس ہر پولنگ سٹیشن پہ دس دس باشعور اور دلیر نوجوان چاہیے ہیں جو کہ پولنگ سٹیشن کا پیلا دیں آپ نے پوری تیاری کرنی ہے کہ ہم نے ہر طرح داندلی روکنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارے باقی نوجوان جتنے بھی آپ یہاں اور میری بہنیں آپ بھی سن لو آپ نے گھر گھر جانا ہے ایک ایک دروازہ کھڑ کرانا ہے کہ یہ فیصلہ ہے یہ سیاست نہیں ہو رہی یہ ہم اپنے حقیقی ازادی کی تحریک کی جہاد لڑے ہیں اس لیے آپ نے سب نے اس کو اپنا اس کو اپنا الیکشن سمجھنا ہے اپنی مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل ان چوروں سے بچانے کے لیے سب نے شرکت کرنی ہے اور یہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ داندلی کر کے ان کو جتا دیں گے میرا آج چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آجائے سے کھڑی ہے آپ کو اس سطح کی داندلی کرنی پڑے گی ان چوروں کو جتانے کے لیے ان لوٹوں کو جتانے کے لیے کہ سارا الیکشن بے مانے ہو جائے گا اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے الیکشن سے انتشار پہلے گا اور انشاءاللہ میری قوم جس مرضی رنگ کے ہوں وہ جس مرضی سائز کے ہوں میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتے دے گی انشاءاللہ دیکھیں ہم اب ذرا سنیں میری بات میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا ہمارے تو سب سے عظیم دنیا کی تاریخ کے انسان ہمارے لیڈر تھے جن کی عمومت ہے لیکن میں صرف یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں برطانیہ کے اندر ان کا پرائیم منسٹر بورس جانسن اس کو اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ پرائیم منسٹر سے است新فہ دو سنے درہ غور سے اس کی اپنی پارٹی نے بورس جانسن پرائیم-منسٹر کہا کہ تم استعفہ دو اور استعفہ لیا کیوں لیا غور سے سنیں کیوں استعفہ لیا اسے انہوں نے یہ کہا کہ تم نے قانون بنایا تھا کرونا کے دور میں کہ سوشل ڈسٹنسنگ ہوگی یعنی کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے آپ نے اپنے آفس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے سے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا یعنی پارٹی کر لی آپ نے قانون توڑا سنیں ذرا یہ اس طرح قومیں اوپر جاتی ہیں اس لیے وہ ہمارے سے آگے نکل چکے ہیں انہوں نے اپنے پرائیم منسٹر کو اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے کہ تم نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کی تم نے خلاف ورزی کی سارے قانون کے سامنے ایک برابر ہیں قانون کی بالا دستی ہے اس لیے تم نے قانون توڑا ادھر سے انویسٹگیشن شروع ہوئی اس کی وجہ سے رزائن کیا اب یہاں دیکھیں نواز شریف کو یہ کہتے ہیں لیڈر ہے پینما کے سنیں ذرا سنیں یہ میں نونلی کی بات کر رہا ہوں نونلی کا سنیں نواز شریف ایک انٹرنیشنل انکشاف میں یہ اور اس کی بیٹی پکڑے گئے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے لندن میں بڑے بڑے محلات وہ پینما پیپرز میں سامنے آگئے سب کو پتا چل گیا لوگوں نے ان سے جواب مانگے عدالت نے جواب مانگے جی آئی ٹی نے جواب مانگے اب جواب یہ کیا دیں چوری کے پیسے سے انہوں نے خریدے تھے کبھی کتری خات آ جائے کبھی وہ کلیبری فونٹ آ جائے جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جائیں کیونکہ اصل سچ تو دھاچ چوری کے پیسے سے یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر انہوں نے فلیک لیا دوسری طرف چیری بلوسم بوٹ پولش شباز شریف اس کے اور اس کے بیٹے ان کے اور اس کے دو بیٹوں ان کے اوپر ایف آئی کا کیا کیس ہے سولہ عرب روپے ہیں سولہ سو کروڑ روپے ہیں ان کے نوکروں کے نام جن کی پندرہ ہزار تنخواہ تھی اس کے پاس پونے چار عرب روپے آ گیا تین سو ستر کروڑ روپے آ گیا نوکروں کے نام سولہ عرب روپے آ پکڑے گئے پھر کوئی پاپڑ والے کے نام انہوں نے باہر سے پیسے مگوائے وہ بھی جالی وہاں بھی پکڑا گیا چوبیس عرب روپے کے یہ پکڑے گئے کیس نیب میں اور ایف آئیے میں ان کی ساری پارٹی کو پتا ہے کہ یہ دو نمبر پیسہ تھا نون لیگ کو پتا ہے کہ نواز شریف بھی کرپت ہے شباز شریف اور بیٹے بھی کرپت ہیں ادھر پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ آسزرداری چور ہے اس کا دنیا میں نام اس کو تین پرسنٹ کہتے ہیں اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں باہر اخواروں میں اس کی چوری کا پڑایا نواز شریف کے اوپر باہر کتابوں میں اس کا ذکر چوری کا فلمیں بنی ہیں لیکن ابھی تک ان کی پارٹی میں کسی کی چورت نہیں ہوئی کہ کہیں جناب آپ کرپت آدمی آپ آپ جواب دے نہیں سکتے آپ رضائن کریں یہ ہے فرق یہ ہے فرق ایک اخلاقی میار میں دو قوموں کے اندر ان چوروں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہے اور جس قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے مولانا رومی نے ان کے متعلق کہا کہ قوم کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے جب ایک قوم جو اللہ کا فرمان ہے امر بالمعروف اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی قوم تباہ کی طرف چلی جاتی ہے اللہ نے کہا کہ تمہیں حکم دیا سب کو کہ تمہیں سب نے اچھائی کے اور رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے اللہ نے کسی کو کسی کو اجازت دی نیوٹل رہنے کی اللہ کا فرمان ہے کہ رائے حق پہ چلو اس کا حکم ہے ہمارا پاکستان جو ہم ایک عظیم جو وہ پاکستان قائد عظم کا اور علامہ اقبال کا اس پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے جدو جہد کرنی ہے اور یہ جو لوگ یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ کٹھا ہے اور امریکہ سازش پہ ہمارے پر مسلط کیا ساری قوم کو میں آج کہا رہا ہوں کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے اور ہم نے جتنی مرضی یہ کوشش کرے ہمیں ڈڑانے کی دمکانے کی خوف پلانے کی دہشت پلانے کی ہم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور لا الہ اللہ ہمارا کلمہ سوائے اللہ کے ہم کسی کے سامنے نہیں جھگتے اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور اگلے اتوار تمہیں شکست دیں گے اور شکست دیں گے تمہیں شکست دیں گے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کی ابھی ہمیں جس راستے پہ ہم نکلے ہوئے ہیں جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں الہم آئی پال کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان پاکستان ہم نیا پاکستان